الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین وَسْوَلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَجِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الطَّجِّبِينَ الطَّاعِرِينَ اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبی امامت رضی اللہ تعالی عن انا رجلا سأل رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم مَا الْاِیمَانِ قال رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم اذا صررتك حسنتك وسائت کا سجئتک فأنت مؤمن صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قابل قدر علماء زبیل احترام حاضرین و حاضرات سنی اجتماع السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے آقا اسفل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقای کریم رعوف و رحیم علیہ التحیت والتسلیم کی بارگاہ بے کسپناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں اسولات والسلام علیکہ یا رسول اللہ اسولات والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اسولات والسلام علیکہ یا نبی اللہ اسولات والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلی آلیکہ و اصفحابی کا یا حبیب اللہ اسول اللہ تعالی علیکہ وسلم میرے پیارے آقا اسول اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سنی دعوت اسلامی کے جتنے بھی اجتماعات ہوتے ہیں ان اجتماعات کی غرض و غائت یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے افکار و نظریات کے اندر مسلمانوں کے خیالات کے اندر ایک انقلاب پیدا کیا جائے اور ان کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے مضبوط کیا جائے اسی کے ساتھ ساتھ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کی غرض و غائت یہ بھی ہوتی ہے کہ جن کی زندگی گناہوں کے اندر گزر رہی ہے انہیں گناہوں کی وادیوں سے نکال کر نیکیوں کی شہرہ پر گامزن کر دیا جائے تاکہ ان کی دنیا بھی سور جائے اور ان کی آخرت بھی سور جائے میں محسوس کر رہا ہوں کہ اس علاقے کے اندر غالباً انیس سال کے بعد میری آمد ہو رہی ہے لیکن ایک ذہن پر زور دینے کے بعد اگر میں یہ سوچوں تو غلط نہ ہوگا اور کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ انیس سال کے باوجود بھی دنیا ترقی کر کے انیس سال میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی لیکن آج بھی یہ علاقہ کوئی خاص ترقی کی شہرہ پر گامزن نظر نہیں آتا وہی افکار و نظریات وہی آدات و خسائل وہی فکر اللہ ماشاءاللہ اللہ کرے کہ سوچ میں تبدیلی پیدا ہو اور جس طرح دنیا ترقی کی راہ پر گامزن ہے اسی طریقے سے ہمارا یہ علاقہ بھی اور علاقے کے باشندے بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائیں میرے پیارے آقا اسواللہ واری وسلم کے پیارے دیوانوں اگر انیس سال کے اندر ترقی ہوئی ہے تو بس اتنی ترقی ہوئی کہ انیس سال پہلے نہ لڑکوں کے ہاتھ میں موبائل تھا نہ لڑکیوں کے ہاتھ میں لیکن آج انیس سال کے بعد ننے سے بچے سے لے کر بڑھے تک ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل نظر آ رہا ہے مجھے یہ نہیں معلوم کہ موبائل میں وہ کیا کرتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کیا سنتے ہیں اور اپنے اوقات کی ان کاموں کے اندر خرج کرتے ہیں میرے پیارے آقا اسواللہ واری وسلم کے پیارے دیوانوں میں زیادہ وقت آپ کا لینے کی بجائے آپ کی سوچ کی تھوڑی سی اصلاح کرنا چاہوں گا اور چاہوں گا کہ تھوڑی دیر کے اندر آپ اپنے دل و دماغ کو منور و مجلہ کر کے اٹھیں یقیناً مجھ سے پیشتر جتنے بھی وائزین تشریف لائے مبلگین تشریف لائے انہوں نے کچھ نہ کچھ آپ کے ضمیر کے حوالے کچھ نہ کچھ آپ کے دل کے حوالے انہوں نے باتیں رکھی ہوں گی جو آپ کے لئے کار آمد اور مفید ہوں گی کیا ہی بہتر ہوتا کہ یہ بچے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں کوئی چپ کراتا اور انہیں خاموشی سے بیٹھنے کی کوئی تاقید کرتا تاکہ بات اچھی طریقے سے ہو سکے اور مقصد بھی کسی حد تک پورا ہو سکے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہی بیکس پناہ کے حوالے سے حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر آئے اور انہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا مل ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے اب تاجدار کائناس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان جو بتایا اس ایمان کو مسلمان اپنی زندگی میں تلاش کرے مسلمان اپنے افکار و نظریات و خیالات میں تلاش کرے مسلمان اپنے عادات و اتوار میں تلاش کرے اور اس کے بعد خود ہی فیصلہ کرے کہ جس ایمان کے حوالے سے رسول عاظم نے فرمایا کیا وہ ایمان ہماری زندگی میں موجود ہے ہمارے دل و دماغ میں اس کا تصور موجود ہے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وہ ایمان جو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آج اس ایمان کو تلاش کیا جائے تو نبے فیصد سے زیادہ مسلمانوں میں وہ کمال ایمان وہ ایمان نظر نہیں آئیں گے آئیے اب میں آپ کو بتاؤں سوال کرنے والے نے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا مل ایمانو یا رسول اللہ ایمان کیا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سررت کا حسناتک وساعت کا سجئتک فانت مؤمن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیری نیکیاں تجھے خوش کر دیں اور تیرے گناہ تجھے رنجیدہ کر دیں پس تو مؤمن ہے پتہ یہ چلا کہ نیکی کر کے خوش ہونا اور گناہ کر کے افسردہ ہونا یہ صاحب ایمان کی علامت ہے اور جو نیکی کر کے خوش ہوتا ہے اور گناہ کر کے غمگین ہوتا ہے کوئی اسے کچھ بھی کہے مصطفی جانِ رحمت کا فتوہ یہ ہے کہ وہ بندہ مؤمن ہے آج دیکھئے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں مسلمانوں میں نیکیوں کا شوق ختم ہو چکا مسلمانوں میں نیکیوں کا جذبہ ختم ہو چکا مسلمانوں میں نیکیوں کی لالچ ختم ہو چکی مسلمانوں کا نیکیوں کی طرف بڑھنا کم ہو چکا مسلمانوں کے اندر نیکی کا جذبہ کم ہو چکا مسلمانوں کا اپنے آمال نامے کو نیکیوں سے بھرنے کا جذبہ ختم ہو چکا آج اگر ہم دیکھیں تو ایک زمانہ یہ تھا کہ مسلمان نیکی کر کے خوش ہوتا تھا اور آج کا مسلمان اپنی تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ معاذ اللہ یہ تصور کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اس لیے میں تباہ ہوں اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں جس قوم کی سوچ اتنی گھٹیا بن چکی ہو کہ اسلام کو وہ زوال کا سبب سمجھتا ہو وہ قوم زنیا میں ترقی کرنے کے لائق نہیں ہو سکتی قوموں کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جس مذہب پر قائم ہیں جس مذہب کے ماننے والے ہیں اس مذہب کو سب سے بہتر سب سے اچھا بلکہ ہمارا دین جسے دین اسلام کہا جاتا ہے یہ تو اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور اللہ نے ہمیں زمین و آسمان دے کر سب کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے بیوی کی کچھ پسند ہوتی ہے ماں کی کچھ پسند ہوتی ہے باپ کی کچھ پسند ہوتی ہے سب کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے اللہ اکبر میرے رب نے ہمیں زمین عطا فرمائی لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میں نے زمین تمہارے لئے پسند کی ہے آسمان عطا فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ آسمان تمہارے لئے پسند کیا ہے چاند و سورج اس نے عطا فرمائے یہ نہیں فرمایا کہ چاند و سورج میں نے تمہارے لئے پسند کیا لیکن جب پروردگار دین اسلام کی بات کرتا ہے تو فرماتا ہے رضیت لکم الاسلام الدینہ تمہارے لئے میں نے اسلام کو پسند کر لیا دین کی حیثیت سے پتہ یہ چلا دین اسلام اللہ کا پسندیدہ ہے میرے پیارے آقا اسفل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ بات ذہن کے اندر محفوظ کر لیں پروردگار جل جلالہو کے بندے مومن بندوں کی شان یہ ہوا کرتی ہے وہ نیکیوں سے مو نہیں چڑایا کرتے نیکیوں سے مو نہیں چھپایا کرتے نیکیوں سے مو نہیں چڑایا کرتے بلکہ وہ نیکیوں کے عادی بنتے ہیں نیکیوں کے سلسلے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں آج سلام ہی کو لے لیجئے سلام کتنی بڑی نیکی ہے اگر آپ کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں اور پھر ورحمت اللہ وبرکاتہو کہتے ہیں تو آپ کے نام اعمال کے اندر تیس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آداتیں کریمہ کا ذرا ملاحظہ کریں تو آپ کو محسوس ہوگا آج شوہر بیوی کو سلام کرنے کے لیے ہچکچاتا ہے امیر غریب کو سلام کرنے کے لیے ہچکچاتا ہے سیٹھ نوکر کو سلام کرنے کے لیے ہچکچاتا ہے استاذ شاگر کو سلام کرنے کے لیے ہچکچاتا ہے پیر مرید کو سلام کرنے کے لیے ہچکچاتا ہے لیکن پیغمبر رحمت سے بڑھ کر اللہ نے کسی انسان کو پیدا نہیں کیا لیکن رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ کے حوالے سے مدینہ کی گلی کے بچے یہ کہتے ہیں کہ کبھی سرکار نے ہم کو پہلے سلام کرنے کا موقع ہی نہیں دیا بلکہ ہمیشہ سرکار نے ہم کو پہلے سلام کیا ہے آپ اندازہ لگائیں رسول رحمت تو ہمیں نیکیوں کی لالش دے رہے ہیں نیکیوں کو حاصل کرنے کا موقع دے رہے ہیں نیکیوں کے حصول کا جذبہ دے رہے ہیں لیکن امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ نیکیوں سے مو چھرا رہی ہے نیکیوں سے اپنے دامن کو خالی رکھ رہی ہے اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں نیکی بہت بڑا سرمایہ ہے آپ ذرا سوچیں انسان آج کا مسلمان یہ تصور کرتا ہے ہماری ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ معاذ اللہ اسلام ہے یا نیکی ہے آپ ذرا سوچیں کیا کسی مسلمان کی پوزیشن یہ ہے کہ چہرے پہ داڑی رکھ کر کے وہ یہ تصور کرے کہ انشاءاللہ میری دنیا بھی سمر جائے گی اور میری آخرت بھی سمر جائے گی نہیں نہیں بلکہ بہت سارے نوجوان یہ سوچتے ہیں داڑی رکھوں گا تو نوکری نہیں ملے گی داڑی رکھوں گا تو چھوکری نہیں ملے گی داڑی رکھوں گا تو کاروبار نہیں چلے گا داڑی رکھوں گا تو ترقی نہیں ملے گی جس قوم کا مزاج یہ ہو کہ نبی کی سنت کو ترقی کے لیے رکاوٹ تصور کرے وہ قوم زمین پر کامیاب نہیں ہو سکتی وہ قوم زمین پر کامران نہیں ہو سکتی اے رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یاد رکھیں صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ نیکی میں کسی کو آگے نکلنے ہی نہیں دیتے تھے چھوٹی سی چھوٹی نیکی کا موقع مل گیا تو کرتے چلے جاتے کسی کو آگے نکلنے نہ دیتے اللہ اکبر آپ اندازہ لگائیں آج انسان بڑا ہو جائے تو اس کے بعد نیکیوں کا تصور نیکیوں کا جذبہ سرد پڑتا چلا جاتا ہے لیکن آپ اندازہ لگائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ کی حیاتِ طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا امید المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ مدینہ کی یہ گلی سے گزرا کرتے تھے اس گلی کے اندر کچھ بچیاں رہتی تھیں جن کو بقری کا دودھ نکالنا نہیں آتا تھا تو صدیق اکبر ان بچیوں کی بقری کے دودھ کو نکال کر دو کر انہیں دے دیا کرتے تھے رسولِ عاظم کا ویسال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد جب صدیق اکبر منصبِ خلافت پر فائز ہوئے تو وہ بچیاں یہ تصور کرنے لگیں کہ اب تو ابو بکر خلیفہ ہو چکے ہیں بھلا اتنے اونچے منصب پر فائز ہونے کے بعد ہماری بقریوں کے دودھ کو دو کر وہ کیسے عطا فرمائیں گے لیکن قربان جائیے دوسرے روز خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد اسی مدینے کی گلی سے گزرتے ہیں بچیوں کا جملہ کانوں سے ٹکراتا ہے روک جاتے ہیں کہتے ہیں لا اپنی بکریوں کو میں بکریوں کے دودھ کو نکال کر بکری کا دودھ دو کر تمہیں دے دوں بچیوں نے کہا آپ خلیفہ ہیں ہمیں شرم آتی ہے آپ سے کام لیتے ہوئے قربان جائیے صدیق اکبر کے جواب پر ارشاد فرماتے ہیں خلیفہ تو آج ہوا ہوں غلامِ مصطفیٰ تو پہلے سے ہوں آپ اندازہ لگائیں اے رسول عاظم صلی اللہ وآلہ وسلم کے دیوانوں کیا سمجھتے ہو نیکی کو نیکی کتنا بڑا سرمایہ ہے قیامت میں کرنسی کام نہیں آئے گی قیامت میں بنگلہ کام نہیں آئے گا قیامت میں ڈالر کام نہیں آئے گے قیامت میں روپیہ کام نہیں آئے گا قیامت میں نیکیاں کام آئے گی اس لیے آقاِ کریم صلی اللہ وآلہ وسلم نے حر موقع پر نیکی حاصل کرنے کا اور نیکی کرنے کا موقع عطا فرمایا یہاں تک فرمایا کسی مسلمان سے مسکرا کر کہ ملو اس پر بھی اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تو عرض کرنے کا منشاہ یہ ہے کہ نیکی کر کے کبھی یہ نہ سوچنا کہ آپ جو ہے گھاٹے کے اندر ہو آپ خسارے کے اندر ہو نہیں نہیں بلکہ جب جب اللہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے اس نیکی کو کرنے کے بعد اپنے قلب میں سرور محسوس کرو اپنے قلب کے اندر خوشی محسوس کرو کہ اس قریم کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں نیکی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں میرے پیارے آقا اسفل اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں قرآن مقدس میں رب قدیر نے واضح لفظوں میں فرمایا وَلَا تَسْتَوِلْ حَسَنَا وَلَا سَيِّعَا نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہیں اور پروردگار جلل جلالہ جب کسی کو نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے اور کوئی بندہ اگر نیکی کر لے تو نیکی کو اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ قرآن کہتا ہے مَا أَسَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ جب تجھے کوئی نیکی پہنچے تو یہ سمجھ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے پتہ یہ چلا جب کسی کو اللہ نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے تو یہ اللہ کی خاص نظر کرم اس پر ہوتی ہے اس لئے اس نے اسے نیکی کی توفیق عطا فرمائی میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں نیکی کر کے کبھی افسردہ مت ہو جاؤ نیکی کر کے کبھی غمگین مت ہو جایا کرو جب جب نیکی کا بوقع ملے اور تم سے نیکی سرزد ہو جائے تو اپنے دل میں اس کی خوشی محسوس کرو مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں آج آپ اس اشتماع میں حاضر ہیں آپ میں سے کچھ لوگوں نے عشاقی نماز ادا کی ہوگی کچھ لوگوں نے عشاقی نماز نہیں ادا کی ہوگی جن لوگوں نے ادا کر لی وہ مبارک بات کے لائق ہیں اور جنہوں نے ادا نہیں کی وہ دل کے اندر یہ محسوس کریں کہ ہم اشتماع کے اختتام پر پہلے عشاقی نماز پڑھیں گے لیکن اب عشاقی نماز کے تصور کے آتے ہی خیال کے آتے ہی بندہ یہ سوچے گا مجھے وضو کرنا پڑے گا مجھے جو ہے وہ اس کے بعد کھڑا رہنا پڑے گا مجھے اس کے بعد رکاتے پڑنی پڑیں گی نماز ادا کرنی پڑے گی سجدے میں جانا پڑے گا یار بڑا بوجھ محسوس ہوتا ہے سن لو اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اگر یہ خیال نیکی میں سستی کا تمہارے دل میں پیدا ہوتا ہے تو یہ تمہارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے لیکن اگر تمہاری پوزیشن یہ ہو جائے کہ تم اٹھو وضو کرو عشاقی نماز پڑھو اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے دل میں تم خوشی محسوس کرو اب تمہارے بارے میں کوئی کچھ بھی کہے مصطفیٰ جان رحمت تمہارے ایمان کے گواہی دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس لیے نیکی کرو قیامت میں نیکی کام آئے گی مجھے یاد آ رہا ہے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ میری مائیں بہنیں بچیاں یہاں پر موجود ہیں مرد حضرات بھی یہاں پر بڑی تعداد میں جلوہ فرمائیں سماعت فرمائیں حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کل بروز قیامت ایک ماں کا حساب کتاب اللہ کی بارگاہ میں ہوگا نیکی اور گناہ دونوں برابر برابر ہو جائیں گے پروردگار اس عورت سے فرمائے گا اے خاتون ایک نیکی لے کر کے آ تیری بخشش کر دی جائے گی وہ ماں جس نے اپنے بچے کی پروریش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میدان قیامت میں وہ ماں اپنے بچے کی تلاش میں نکلے گی جو بچہ اپنی ماں سے اتنی محبت کرتا کہ ہمیشہ یہ کہتا ماں میں سب کچھ گوارہ کر سکتا ہوں تیری تکلیف گوارہ نہیں کر سکتا ماں قیامت میں اس بیٹے کی تلاش میں نکلے گی اللہ اکبر تلاش کرتے کرتے اپنے بیٹے کو پا لے گی اور بیٹے کو پانے کے بعد ماں قیامت میں اپنے بچے سے کہے گی میرے بیٹے میری نیکی اور میری نیکیاں اور میرے گناہ دونوں برابر ہو چکے ہیں اللہ نے فرمایا ہے ایک نیکی لے کر کیا تیری بخشش ہو جائے گی میرے بیٹے میں تیرے پاس آئی ہوں مجھے ایک نیکی دے دے تاکہ اللہ میری بخشش فرما دے میری مغفرت فرما دے قیامت کے دن بیٹا اپنی ماں سے کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا ماں لرز جائے گی ماں کام جائے گی اور کام تے ہوئے لرز تے ہوئے اپنے بیٹے سے کہے گی اے میرے لخت جگر میں نے نو مہینے تک تجھے اپنے شکم میں اٹھا کے رکھا اور تُو جب تک شکم میں رہا میں نے ہر قسم کی پرہیزی کی میں نے تکلیفیں برداشت کی بیٹے اس کے صدقے میں ایک نیکی دے دے بچہ کہے گا ماں میں آب تجھے ایک نیکی نہیں دے سکتا ماں کہے گی میرے بیٹے میں نے دو سال تک تجھے دودھ پلایا ہے مجھے ایک نیکی دے دے بیٹا کہے گا ماں میں تجھے آج ایک نیکی نہیں دے سکتا ماں کہے گی اے میرے بیٹے میں نے اپنے ہاتھوں سے تیری نجاستوں کو صاف کیا ہے میں خود تو گیلے بستر پر سوئی لیکن تجھے میں نے اپنے سینے سے لگا کر کے سلایا میرے بیٹے مجھے ایک نیکی دے دے بچہ کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا میں پوچھنا چاہتا ہوں جو ماں اپنی اولاد کے لیے جھوٹ بولتی ہیں جو باپ اپنی اولاد کے لیے حرام کماتے ہیں جو بھائی اپنے بھائی کے لیے حرام کماتا ہے قیامت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا ماں بیٹی کے کام نہیں آئے گی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اگر قیامت میں کوئی چیز کام آئے گی اور مصطفیٰ پیارے کی شفاعت کام آئے گی اے رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ذرا سوچو تو سہی ایک نیکی کے عوض میں بخشش اب نیکی کیا ہے آپ کسی سے مسکرا کر ملنے یہ بھی نیکی ہے آپ راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دیں یہ بھی نیکی ہے آپ سلام کریں یہ بھی نیکی ہے آپ کسی سے مصافح کریں یہ بھی نیکی ہے آپ اندازہ لگائیں اے رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں جن نیکیوں کو آج کا مسلمان چھوٹی اور حقیر سمجھ کر کے چھوڑ رہا ہے وہی نیکی کل بروز قیامت اسے کام آئے گی کاش کہ مسلمان نیکیوں کا حریص ہو جاتا نیکیوں کا لالچی ہو جاتا نیکیوں کا فکر مند ہو جاتا نیکیوں کے سلسلے میں آگے نکلنے کی کوشش کرتا تاریخ گواہ ہے جب تک مسلمان نیکیوں کے سلسلے میں دنیا سے آگے نکلنے کا جذبہ رکھتے تھے دنیا کی کوئی قوم مسلمان سے آگے نہیں نکلتی تھی لیکن آج کا مسلمان نیکی کے معاملے میں سرد مہری کا مظاہرہ کر رہا ہے سستی کا مظاہرہ کر رہا ہے اور آج کا مسلمان نیکی کو بہت زیادہ ضروری اور امپورٹنس دیتا ہوا نظر نہیں آتا کیا آپ نہیں دیکھتے مسجد ہی کا جائزہ لے لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ مسجد کی سچویشن ایسی ہے کہ صفحے اول میں اگر جگہ خالی ہے اور بندہ بعد میں پہنچ رہا ہے تو وہ دوسروں سے کہتا ہے آگے بڑھو آگے بڑھو خود آگے صف کے اندر شریک ہو کر نیکی جمع کرنے کی کوشش نہیں کرتا اے رسول آزم کے دیوانوں مسلمانوں میں جب سے نیکیوں کا جذبہ سرد پڑ گیا یہ قوم تباہ ہو گئی یہ قوم برباد ہو گئی یہ قوم فٹبال کی گیند کی طرح لوگوں کے پیروں میں آنے لگی اس قوم کا وقار مجروح ہو گیا اس قوم کی آبرو پامال ہو گئی اور جب تک اس قوم کا مزاج یہ تھا کہ نیکیوں کو سینے سے لگا کر دنیا سے نیکی میں آگے نکلنے کا جذبہ تھا اس قوم کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی طاقت نہیں رکھتا تھا نیکی کرو خوش ہو جاؤ نیکی کر کے دل میں مسررت محسوس کرو نیکی کر کے دل کے اندر خوشی محسوس کرو اور اسی کے ساتھ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وسائت کا سیئتک اور تمہارا گناہ تمہیں غمگین کر دے گناہ کرنے کے بعد تم افسوس کرو گناہ کرنے کے بعد تمہاری رات کی نیندیں اڑ جائیں گناہ کرنے کے بعد تمہارا کھانا چھٹ جائے گناہ کرنے کے بعد تمہارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گناہ کرنے کے بعد تمہاری طبیعت بے چین ہو جائے گناہ کرنے کے بعد کسی کام میں تمہارا دل نہ لگے گناہ یاد آتے ہی آنکھ سے آنسو بہننے شروع ہو جائیں گناہ تمہیں غمگین اور رنجیدہ کر دے اگر یہ کیفیت تمہاری بن جاتی ہے تو مصطفیٰ جانِ رحمت ارواحنا فداح اسفل اللہ وڑی سلم فرماتے ہیں فانت مؤمن لیکن آج مسلمانوں کا حال دیکھئے گناہ کر کے مسکرا رہا ہے گناہ کر کے کہے لگا رہا ہے گناہ کر کے اس کا تذکرہ فقر سے دوسروں سے کر رہا ہے تجھے معلوم ہے مجھ پر کتنی لڑکیاں مرمٹتی ہیں تجھے معلوم ہے مجھے کتنے لڑکے گھورتے ہیں تجھے معلوم ہے مجھے کتنے میسیجز آتے ہیں تجھے معلوم ہے مجھے کس کس طریقے سے لوگ دیکھتے ہیں الْعَيَازُ بِاللَّهِ جس قوم کا حال یہ ہو کہ اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد وہ قوم فرحت محسوس کر رہی ہو خوشی محسوس کر رہی ہو میرا مولا اس خوشی محسوس کرنے والے سے دنیا کی خوشی بھی چھین لیتا ہے اور آخرت کی خوشی بھی چھین لیتا ہے گناہ اتنی خطرناک چیز ہے پر ایک سیاہ دھبا لگا دیتا ہے گناہ کرنے والا ہمیشہ بے چین رہتا ہے گناہ کرنے والا کمزور ہو جاتا ہے گناہ کرنے والا بزدل ہو جایا کرتا ہے تاریخ اٹھا کر کے دیکھو جب جب کسی اللہ والے کو اللہ عز و جل کے فضل سے ولایت کا مقام نصیب ہوا یا اللہ عز و جل نے انہیں کوئی مرتبہ عطا فرمایا انجانے میں کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہوتا اور وہ یاد آ جاتا تو آنکھ سے آنسو نکل جاتے حضرت عبداللہ ابن مبارک کا واقعہ دیکھیں اللہ اکبر حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا راستے کے ایک کنارے پر کھڑے ہو کر آنسو بہا رہا ہے رو رہا ہے آنکھوں سے آنسووں کا سیلاب جاری ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے محسوس کیا کہ شاید یہ نوجوان یہاں کھڑا رہ کر اس لیے رو رہا ہے کہ اس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے یا کسی نے آنے کا وعدہ کیا تھا اور وہ نہیں پہنچا اس لیے وہ رو رہا ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک وہیں کھڑے رہ کر اس نوجوان کا انتظار کرتے ہیں کہ کب وہاں سے ہٹے اور میں محسوس کروں کہ اس کا کام بن چکا ہے لیکن کافی دیر تک جب وہ نوجوان وہاں سے نہیں ہٹتا اور آنسو بہتے ہی جا رہے تھے تو حضرت عبداللہ ابن مبارک پہنچے اس کی پیٹ پر ہاتھ رکھا اور فرمایا نوجوان بتا کیا بات ہے یہاں کھڑے رہ کر تو کیوں رو رہا ہے کیا وجہ ہے کہ اس جگہ پر کھڑے رہ کر تو آنسو بہا رہا ہے کیا کوئی گم ہو گیا یا کسی کے آنے کا انتظار ہے اور وہ نہیں آیا ہے عرص کرتا ہے حضور یقین مانے میری کوئی چیز گم نہیں ہوئی اور میں نہ کسی کا انتظار کرتا ہوں بس معاملہ صرف اتنا ہے کہ جس جگہ پر کھڑے ہو کر کہ میں رو رہا ہوں میری زندگی میں ایک مرتبہ اسی جگہ پر مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا آج جب میں اس جگہ پر پہنچا ہوں تو میرا وہ کیا ہوا گناہ مجھے یاد آ گیا میں لرز گیا اس لیے کہ زمین میرے گناہ پر گواہ ہے قیامت میں میرے خلاف یہ زمین جب گواہی دے گی کہ اس بندے نے یہاں پر گناہ کیا تھا تو میں اپنے کریم کو کیا جواب دوں گا اس لیے اس زمین کے پاس کھڑے رہ کر آنسو بہا رہا ہوں تاکہ میرا مولا آنسووں کے صدقے میں زمین پر گناہوں کے لگے ہوئے دھموں کو مٹا دے اور میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے آپ اندازہ لگائیں گناہ یاد کر کے پہلے کے نوجوان رویا کرتے تھے اور آج کا نوجوان گناہ کی تلاش میں بھٹک رہا ہے گناہ کے انتظار میں بھٹک رہا ہے گناہ کے دلدل میں ڈوب جانے کے لیے بھٹک رہا ہے رات کی تاریخی میں اپنے دامن پر نہ جانے کتنے گناہوں کے دبوں کا اضافہ کر رہا ہے رات تو اس لیے ہے تاکہ گناہوں کے دبوں کو مٹایا جائے رات تو اس لیے ہے تاکہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر رات کو بسر کی جائے لیکن آج ہمارے نوجوان آج ہماری قوم کے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ گناہوں میں راتیں بسر ہو رہی ہیں اور کوئی تکلیف نہیں کوئی پریشانی نہیں کوئی غم نہیں کوئی افسردگی نہیں ہاں گناہ کا افسوس اس وقت ہوتا ہے جب روزی میں تنگی ہو جائے گناہ کا افسوس اس وقت ہوتا ہے جب کوئی بیماری لاحق ہو جائے گناہ کا افسوس اس وقت ہوتا ہے جب بڑھاپے کی دہلیز پر باپ پہنچ جائے اور بیٹا نافرمانی کرے تب باپ یہ سوچتا ہے یہ میرے گناہوں کی سزا ہے جو اللہ مجھے اولاد کی شکل میں دے رہا ہے اس لیے یاد رکھو اس سے پہلے کہ گناہوں کے عوض کے اندر مولا کی طرف سے کوئی پکڑ ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں گناہوں پر شرمندگی کی وجہ سے ندامت کے آنسو بہاؤ تاکہ میرا مولا گناہوں کو معاف فرما دے اور گناہوں پر پروردگار جل جلالہو اف و کرم کی کلم چلا دے میرے پیارے آقا اسفل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں مومن کا حال یہ ہوتا ہے وہ گناہ کر کے چین سے نہیں سوتا وہ گناہ کر کے افسردہ ہو جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے رزق میں نے خدا کا کھایا رزق میں نے خدا کا کھایا لباس میں نے خدا کا دیا ہوا پہنا طاقت میں نے خدا کی استعمال کی اب میرا مولا قیامت نے مجھ سے پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھے جوانی عطا کی تھی طاقت عطا کی تھی تو نے کس کام کے اندر خرش کی تو میں اپنے کریم کو کیا جواب دوں گا اللہ اکبر اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اگر کوئی شخص گناہوں کو یاد کر کے کوئی شخص گناہوں پر شرمندہ ہو کر کوئی شخص گناہوں پر نادیم ہو کر آنسو بہاتا ہے آنسو بہاتا ہے اللہ سے در کر اللہ سے خوف زدہ ہو کر آنسو بہاتا ہے تو وہ آنسو جسم کے جس حصے پر پہنچیں گے میرے آقا فرماتے ہیں اس حصے کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی اللہ اکبر اے رسول عاظم کے دیوانوں آج ہماری قوم کا حال دیکھو آج ہماری قوم رید کے ذرے کی طرح ہو گئی ہے کوئی ادھر پھینک دیتا ہے کوئی ادھر پھینک دیتا ہے ہمارا کوئی وقار نہیں ہمارا کوئی وقار نہیں ہماری کوئی عزت نہیں ہماری کوئی عبرو نہیں آپ ذرا اندازہ لگائیں ہماری قوم کے بچوں کی زندگی کو دیکھیں ہماری قوم کے نوجوانوں کی زندگی کو دیکھیں ہماری قوم کے نوجوانوں کی صبح و شام کا جائزہ لیں تعلیمی اعتبار سے جائزہ لیں اخلاقی اعتبار سے جائزہ لیں آداب کے اعتبار سے جائزہ لیں اور اسی طریقے سے معاشی اعتبار سے جائزہ لیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہماری قوم کا نوجوان تباہی کے دلدل میں دھسا ہوا ہے ڈوبا ہوا ہے اللہ اکبر اس کی وجہ کیا ہے وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہماری قوم کے لوگوں نے گناہوں کو حقیر سمجھنے کی بجائے گناہوں کو دنیا کی لذت سمجھ کر اسے سینے سے لگا لیا آئیے ایک حدیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لیتا ہوا چلوں اللہ اکبر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر رحمت ارواحنا فداہ صلی اللہ وآلہ وسلم سے دریاب فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہے جس سے مولا قبر میں سوال نہ پوچھے قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑا ہے آقا کریم صلی اللہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کے لیے پہلی منزل آسان ہو گئی اس کے لیے بات کی منزل کی آسان ہونے کے امکانات ہیں اور پہلی منزل قبر ہے آپ ذرا سوچو اس قبر کے بارے میں جہاں فریشتے آئیں گے اس قبر کے بارے میں جو کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے اس قبر کے بارے میں جو ہر ایک کو دبوشتی ہے پوچھا گیا پیغمبر رحمت صلی اللہ وآلہ وسلم سے کیا قبر نیکوں کو بھی دبوشتی ہے سرکار صلی اللہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں قبر گنے گار اور کافر کو بھی دبوشتی ہے اور نیکوکار کو بھی دبوشتی ہے گنے گار اور کافر کو جب قبر دبوشتی ہے تو دائیں جانب کی پسلیاں بائیں جانب اور بائیں جانب کی پسلیاں دائیں جانب ہو جاتی ہیں لیکن نیک بندے کو جب قبر دبوشتی ہے تو اس طرح دبوشتی ہے جیسے ماں اپنی آغوش میں اپنے بچے کو دبوشا کرتی ہے اللہ اکبر آپ اندازہ لگائیں قبر کی اس تاریخ وادی کے بارے میں غور کریں جہاں کوئی لائٹ کا کنیکشن نہیں ہوگا جہاں کوئی گرمی کا ہے تمام نہیں ہوگا جہاں کوئی گدہ نہیں ہوگا جہاں کوئی سردرد کا علاج نہیں ہوگا جہاں کوئی تکلیف کا علاج نہ ہوگا کوئی مدعوہ نہیں ہوگا اور جب محیث صورت کے ساتھ اللہ اکبر فرشت قبر کے اندر سوال پوچھنے کے لئے آئیں گے اس وقت انسان کی سیچویشن کیا ہوگی لیکن اللہ اکبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہے جس سے قبر میں سوال نہ پوچھا جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں آئشہ اس شخص سے قبر میں سوال نہیں پوچھا جائے گا جو شخص اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہو اگر کوئی اپنے گناہوں کو یاد کر کے روے اس بندے سے میرا مولا قبر میں سوال نہیں پوچھے گا کتنے ایسے ہیں جو گناہ کو یاد کر کے روتے ہیں کتنے ایسے ہیں جو گناہوں پر آنسو بہاتے ہیں کتنے ایسے ہیں جو گناہوں کے بارے میں یہ ڈرتے ہیں کہ قیامت میں رب پوچھے گا تو کیا جواب دیں گے تو آج اگر ہم جائزہ لیں تو گناہ کر کے شرمندگی ہمارے پاس نہیں ہے اس لئے ہماری وقت ختم ہو چکی ہماری توانائی ختم ہو چکی ہماری عزت و عبرو ختم ہو چکی میرے آقا اسفل اللہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مومن وہ ہے جب نیکی کرے تو خوش ہو جائے اور جب گناہ سرزد ہو جائے تو رنجیدہ ہو جائے ہم اللہ کو ناراض کرنے کے بعد کھانا نہیں چھوڑتے پانی نہیں چھوڑتے رات کی نین ترک نہیں کرتے اور یہ کبھی تصور نہیں ہوتا یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئے ہمیں معاف فرما دے اور ہم سے آئندہ غلطی پروردگار ہم آئندہ غلطی نہیں کریں گے یہ احساس ختم ہو چکا بلکہ احساس تو یہ ہے کہ اگر بڑھاپے کی دیلیز پر پہنچ گئے تو یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں وہ جوانی کتری رنگین تھی کہ کیا لطف آتا تھا کیا مزے سے گھومتے تھے یہ تصور کر کے اپنے بڑھاپے کوئی انسان گوستا ہوا نظر آتا ہے یہ ایمان کی کمزوری ہے ایمان کی علامت یہ ہے ایمان کی دلالت یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے آنسو بہائے اللہ اکبر حضرت امام زین العبدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا دامن گناہوں سے محفوظ رہا جانتے ہیں آپ وہ اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے کہ جس چھت پر عبادت کر کے روتے تھے اس چھت کے پرنالے سے ان کے آنسووں کا پانی گرا کرتا تھا ایک رات روتے روتے آنسووں سے آنسو آنسو جو ہے وہ پرنالے سے گرے ایک صاحب نیچے سے گزر رہے تھے اور کہا بھائی ذرا یہ تو بتاؤ یہ پانی پاک ہے یا نا پاک امام زین العابدین نے سدے سے سر اٹھایا اور آواز لگائی اے اللہ کے بندے اپنے دامن کو دھو ڈال اس لیے کہ یہ کنے گار کے آنسو ہیں آپ اندازہ لگائیں جن سے سادات کی نسل چلی ہے اور سلسلہ چلا ہے ان سلسلے کے سب سے عظیم حضرت امام زین العابدین جو ہیں ان کی سچویشن تو یہ ہے کہ گناہ سے وہ محفوظ رہے لیکن خشیت ربانی کی بنیاد پر وہ آنسو بہاتے دکھائی دیتے ہیں اور آج کا مسلمان جس کا رونگتا رونگتا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے وہ کبھی آنکھوں سے آنسو نہیں بہاتا کبھی رب کی خوف رب کے خوف کی وجہ سے روتا نظر نہیں آتا رب کی پکڑ کی وجہ سے ڈرتا نظر نہیں آتا جب مسلمان کی یہ پوزیشن ہو گئی اس کا ایمان جب کمزور ہو گیا تو اب اس قوم کی پوزیشن یہ ہے کہ معمولی سی معمولی خبریں پڑھ کر بھی یہ مسلمان ڈر جاتا ہے خوف زدہ ہو جاتا ہے ورنہ تاریخ بتاتی ہے جن کا دامن گناہوں سے بچا ہوا رہا جو اللہ سے ڈرتے رہے اور نیکیوں کا زخیرہ جمع کرتے رہے وہ تنہا بھی کہیں نکل گئے تو مولا نے کامیابی ان کے قدموں سے وابستہ کر دی آپ جانتے ہیں قرآن نے اسی لئے شرط لگائی ہے اگر تم غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہو تم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو بس اتنا کر لو وانتم الاعلون انکنتم مؤمنین اور ایمان تمہارا اس وقت تک کمال تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ سیچویشن یہ نہ ہو جائے کہ نیکی کر کے دل میں خوشی محسوس ہو اور گناہ کرنے کے بعد افسردگی محسوس ہو رنجیدگی محسوس ہو ندامت محسوس ہو اگر کسی مسلمان سے اللہ نہ کرے سدبار نہ کرے کوئی گناہ سرزد ہو گیا اور اس کے بعد وہ مسلمان رونے لگا اس گناہ کو یاد کر کے اللہ عز وجل کا شکر ادا کرے کہ مولا نے اس کے سینے کو ایمان کے نور سے منور رکھا ہے اللہ کرے اپنے پیارے حبیب ارواحنا فدہ صلی اللہ وآلہ وسلم قصد کو تفیل ہم مسلمانوں کا حال یہ بن جائے کہ ہم نیکی کے حریص بن جائیں چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرنے کے لیے بلکل آمادہ رہیں اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی اپنے دامن کو بچاتے رہیں اور اللہ نہ کرے کبھی کوئی غلطی ہو جائے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ہمیں چین نہ ملے اتنا روئیں اتنا آنسو بہائیں کہ میرا مولا ان آنسووں پر کرم کی نظر فرما کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے اور ہم سب کو رسولِ گرامی وقار ارواح و نافدہ حصف اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے ماحول بنائیے نماز کا ماحول بنائیے ہر ماں اپنی بچی کو نمازی بنائے ہر باپ اپنے بچے کو نمازی بنائے اور خود بھی نمازی بنے یاد رکھیں نماز نہیں پڑھیں گے اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ کرم سے آپ باہر نکل جائیں گے یاد رکھیں اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دست کرم اور ذمہ کرم پر اللہ ان بندوں کو رکھتا ہے جو بندے نماز پڑھتے ہیں جو نماز چھوڑ دیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ سے بری ہو جاتے ہیں اس لئے اگر امان چاہتے ہو اگر سکون چاہتے ہو اتمنان چاہتے ہو نماز کی پابندی کرو گناہوں سے بچو نیکیوں کی عادت بناو توبہ استغفار کرو مغفرت کا مہینہ ہے خوب توبہ کرو خوب استغفار کرو اور اپنے ماحول کو سوارنے کی کوشش کرو اللہ رب العزت جل جلالہو مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ یا گуда جمائی